پرس آئیوک سنستہ دوارہ پردہ باد کے بی کے چوک پر میلاؤں اور پتنیوں دوارہ دہیج اٹی پیڑن، مہیلہ ہنسا، چیرچارڈ اور بلاتکار کے جھوٹے مقدموں میں پرس ورودی قانون کا استعمال کرنے کے ورود میں سنستہ کے سدسیوں دوارہ جہاں سامویک منڈن کروایا گیا وہیں میلہ قانونوں کے درپیوک کو لے کر سبیاترہ نکالی گئی اور پرس ورودی قانونوں کا پتلہ دہن کیا گیا اس موقع پر دلی انسی آر سہید کئی راجیوں کے پیڑنیت پرس سامل ہوئے سنستہ کے سدسیوں نے بتایا کہ ان کا ادیسیہ پرسوں پر ہو رہے اکتیاچانوں کو روکنے کے لیے سماج و پرس آسن کو جاگروک کرنا ہے سنستہ دوارہ اپریوکت قانونوں میں سنسودن کرنے کے لیے بھارت کے مک کی نیایہ پورتی اور قانون منطری ایوم پردان منطری سے بھی آوان کیا گیا ہے پردان بات کے دیکھے چوپ مندن کرواتے اور پتلہ فونکتے نظر آ رہے ہیں یہ سبھی پیڑت پرس ٹیم پرس آئیوک کے سنستہ کے سدش ہیں جو میلاؤں کی سرکچہ کے لیے بنائے گئے کانونوں کے جھوٹے معاملے کا سکار ہیں اس موقع پر مندن کروانے والے دلی کے گجہ دھر نے اپنی آبیتی سناتے ہوئے بتایا کہ تین دسمبر دو جار تیرے کو اسے ریپ کے جھوٹے آروپ میں فسادیا گیا تھا اپنی سچے ہی بتاتے ہوئے اس نے پولیس کے سامنے لاکھ دوہائی دی لیکن اس کی سنی نہیں گئی اسے پچپن دن تیہار جیل میں کاٹنے پڑے اور انت میں دو سال بعد عدالت نے اسے بائجت بری کر دیا یدی پہلے انصاف مل جاتا تو اسے جیل نہیں جانا پڑتا ملیت نے آبیتی سناتے ہوئے بتایا کہ جیل کے باہر آنے کے بعد اس کی اپنی پتنی نے اسے دھارات 498 کے تحت اس پر کیس کر دیا اور 2014 سے اب تک وہ کیس ابھی بھی عدالت میں بچارہ دین ہے اس نے بتایا کہ آج وہ پروس روضی قانون کے تحت پردرسن کر رہے ہیں تاکہ مردوں کی بھی سنی جائے اور انہیں جھوٹے مقدموں سے بچایا جا سکے ایسا میرے ساتھ جو ہے 2013 میں بلاتکار کا آروپ لگا تھا 3 دسمبر 2013 کا ہوا دن آج بھی ہمیں سنے نہیں دیتی ہے جب ہمارے اوپر آروپ لگا تھا ہم لاک کاتے رہے پولیس والے کو آئیوں کو ہم نردوس ہیں ہمارا چیک کیا جائے جانچ کیا جائے لیکن انہوں نے مانا نہیں سیدھا ہمیں جو اینک تھانا لے گیا تھانا سے کوٹ اور اس کے بعد تیار جیل بھی دیا گیا پچپن دن کے بعد ہمیں بھیل ملی اور دو سال بعد جا کر کے ہمیں بائی جدبری ہوئے اس کیس میں ٹیم پروس آیوک کے سنستا پر نریس مہندی رتہ نے کہا کہ میلاؤں کی طرح مردوں کو بھی انسان سمجھا جائے انہوں نے کہا کہ مرد کو بھی درد ہوتا ہے لیکن بعض تمہیں مرد کو بھی درد ہوتا ہے قانون کہتا ہے کہ میلاؤں اور پروس برابر ہیں جبکہ مرد یہاں اپنے پروار کا پالن پوشن کرنے کا جمعہ اٹھاتا ہے وہیں اسے سسرال کے مدد کا بھی جمعہ اٹھانا پڑتا ہے اس لئے بہو کو چاہیے کہ وہ صرف اپنے حق نہ جتلائے کیونکہ پروسوں کو بھی اپنے حق ہیں آج سماج میں پروس کو غلط اور میلاؤں کو صحیح سمجھے جاتا ہے انہوں نے کہا کہ آج انہوں نے اسی آواز کو اٹھاتے ہوئے مندن کروایا ہے اور یہ سب یاترہ نکالی ہے ان کی مانگ ہے کہ میلاؤں کی ترج پر پروسوں کے لئے بھی خاص سینٹر نکھ کیے جانے چاہیے ہی بھی نمک جو بھی ہے بھی کو نہ دے کر بہو کو سکشم بناو قانون بنائے سرکار بنائے سرکار کے زیمیں باری ہے تو اس کو ابہ ذہان دیا جائے بھیگ نہ بنائی جائے بھیگ پرسہ بند کی جائے بھیگ پرسہ کے ساتھ میں بہو کو فرض سے مقت بنائے جائے اس کے فرض کیا ہے پچにPLI فرض کیا ہے وہ بھی ان کو سکھایا جائے فرض کی تیوی حق کی تیوی میں نمتلے حق ور فرض کا براپر اینسمتر بنائے جائے میں سر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہیلہ جو ہیں کانون کا دروپیو کر رہی ہیں اور وہ جان بوچ کر ناجائز طریقے سے پروسوں کو فسا رہی ہیں جبکہ پروسوں کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی مہیلہ تھانوں میں فائی آردر جو ہوتی ہے تو مہیلہ انویسٹیگیشن آفیسر جو کی پولیس میں ہوتی ہے وہ صرف بہو کی سنوائی کرتی ہے وہ اپنی نند کی اور اپنی ساس کی اپنی بیٹی کی سب کی برائی کرتی ہے اور پولیس انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ صرف بہو کی سنوائی کرتی ہے وہ بہو کی نند کی نند کی ساس کی اور لڑکیوں کی سنوائی نہیں کرتی کیا وہ مہیلہ نہیں ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے دیج میں پورس اور مہیلہ دونوں سمان ہیں ان کو سمان کا درجہ دیا گیا ہے تو سنوائی دون نسپکس ہونی چاہیے پورس اور مہیلہ دونوں کی ہونی چاہیے یہاں رکھیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے بعد جلد لوٹے میں